بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان دسوی کے ساتھ میں ہوں منصور عظم قاضی ناظرین گرمیوں کا موسم ایک دم آ گیا ہے اور گرمیوں کا سب سے زیادہ اثر شاید سیاست کے اوپر ہونے لگ گیا ہے بہت گرمہ گرم بحث بہت گرمہ گرم تقاریر شروع ہو گئی ہیں اس کو ڈسکاس کریں گے سیکنڈلی جنرل راہیل شریف کو اسلامیک ملٹری الائنس کا سربراہ بنا دیا گیا ہے اس میں انتالیس مسلم ممالک شامل ہیں اس کو ڈسکاس کریں گے تھرڈلی ہم حسین حکانی کی سٹیٹمنٹ کو ڈسکاس کریں گے جس کے بعد پاکستان کی پولیٹکس میں کیا اثر آ رہا ہے یا what impact it is bringing and lastly a very sad and unfortunate incident پارا چنار کے اندر بام دھماکا ہوا جس میں بیس سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے اور پچاس سے زیادہ زخمی ہے ان سارے ٹاپکس پر ڈسکاشن کے لیے آج ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں اسد و رحمان صاحب آپ ممبر ناشرل اسیمبلی ہیں تعلق پاکستان مسلم نیگ نواز سٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے ایڈمرل جعوید اقبال صاحب نے سید نیر الدین صاحب نے سینئر انیلسٹ ہے تجزیہ کار ہے اور خالد فاروقی صاحب نے سینئر انیلسٹ ہے تینکیو ویری مارچ جی آپ سب کا بہت شکریہ اسد صاحب آپ سے بات کا آغاز کروں گا سر یہ تو موسم بہار کا آیا نہیں اور ایک دم گرمی آگئی اور ادھر سے سیاست میں ایک دم اتنی گرمی شروع ہو گئی کیسے دیکھتے ہیں آپ ایک دم یہ جو ابھی تو ایک سال پڑھا ہے کہ تھک تو نہیں جائیں گے سارے ووٹرز اور سیاستدان اتنی تیز تیز اور اتنی جلدی جو یہ شروع ہو گیا ایک دم دیکھیں جی جہاں تک گرمی شروع ہو جائے گا سالوں کے احساس رہاں نزیق آتے ہیں ایک سال اب اللہ تعالیٰ کا شکر آتے ہیں پانکستان میں دو دور ایسے آئے ہیں کہ پچھلے سے بھی پانچ سال پورے کیے اور اب بھی تقریباً چار سال دو بینے کم چار سال پورے کر لیے ہیں اور ہر ایک امید ہے کہ یہ حکومت بھی اپنے پانچ سال پورے کرے گی تو پھر الیکشن کی گہمہ گہمی تو آخری سال جو ہوتا ہے وہ الیکشن یہ ہوتا ہے اس لیے تھوڑی بہت ایکٹیوٹی تو ہونی ہوتی ہے تو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جس حکومت میں چار سال یا نو سال کارکردگی بھائی ہے پجاب کے حکومت میں ان کو اتنی گرمی سردی کی ضرورت نہیں ہے عوام سمجھتے ہیں کہ حکومت کی کیا کارکردگی ہے پجاب حکومت کی کارکردگی میں دنیا میں کسی غیر جاربدار تنزیہ نگار سے پوچھ رہے وہ کہے گا کہ پاکستان کی ساری سمائی حکومتوں میں اگر کسی حکومت کی کارکردگی سب سے بہترہ اور پجاب حکومت کی مسلمی کی حکومت کی ہے شہباز صریف صاحب کی حکومت کی ہے اور اگر سب سے خراب کارکردگی ہے وہ سندھ میں پیپس پارٹی کی حکومت کی ہے اور اگر کچھ سوری بہت بہتری لائن آرڈر میں سندھ میں آئی ہے یا کراسی میں آئی تو وہ بھی وفاقی حکومت کی مداخلت کی وجہ سے آئی ہے وہ سندھ حکومت کی کارکردگی نہیں ہے پچھلے پانچ سال جو کہ آرسی تیرہ تک وہ وفاق میں بھی پیپس پارٹی کی حکمتی اور سن میں بھی تھی اور وہاں حالات جو کہ وہ انتہائی تگردو تھے اور اس طرح نظر آ رہا تھا کہ یہ ملک تمہائی کی طرف جا رہا ہے لیکن اس چار سالے جو دودہ تیرہ سے اب ستارہ تک آیا ہے ستارہ تک آیا ہے ساری دوریاں مار رہی ہے کہ پاکستان جو ہے اس پہ خوشحالی اور ترقی کی طرف گامزن ہے سی ٹیک ہو آہ لوڈ شیڈنگ کی کمی ہو بجلی کا بہران میں کمی ہو گیس کے معاملات ہو اور باقی ساتھ ترقیاتی کام ہو اور وہ سارے اور جہشت گردی میں جو واضح بہتری آئی ہے کہیں کہیں کوئی واقعہ نہ ہو جاتا ہے اچھا اسل صاحب میں آپ کی بات سواری کاٹ رہا ہوں اچھا اسل صاحب تھوڑا سا صرف آگے اگر ہم تھوڑا سا اس کو آگے لے کر چلیں مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ یہ ابھی ریسنٹلی آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ مفامت کی سیاست کو ختم کرتے ہیں تو اس کو آپ how do you respond to it کونسی ایسی مفامت تھی جس کو آپ وہ ختم کرنے کی بات کرنے ہیں دیکھیں مفامت نہیں ہے یہ دیکھیں اگر آپ کہیں کہ ہلوی کلنٹن میں اور ٹرمپ میں کوئی منصفہ ہو گئی ہے یہ ایسا نہیں ہوتا الیکشن ختموں کے بعد کچھ عرصہ کے لیے حکومت کو کار کر دی دکھانے کا موقع دی ہے عوام بھی یہ توقع کرتے ہیں کہ اب جو حکومت آئی ہے اس کو کار کر دی دکھانے کا کچھ عرصہ موقع دیا جائے ٹھیک ہے تو وہ اس لوگوں نے کچھ طاقتوں نے اور میں خاص طور پر کچھ ایسے نوزاہدہ کسیم کے سیاستی خاندین سے جنہوں نے کچھ بیک گراؤن پہنے والی طاقتوں کا آلہ کار بن کر یہاں پر غیر جبوری تبدیلی لانے کچھ کی وہ ناکام ہو گئی ہے لیکن اب انشاءاللہ اللہ الیکشن کے ذریعہ آئے گی اور وہ مفاہمت نہیں ہے مفاہمت صرف اسی حد تک تھی جیسے چارٹ آف ڈیموکریٹس میں ہوا کہ کسی الیکشنگ گورمنٹ کو بھی سٹیمنارز نہیں کیا جائے گا اور تبدیلی جو آئے گی وہ یہی مفاہمت تھی چارٹ آف ڈیموکریٹس میں کہ جو تبدیلی آئے گی وہ الیکشن کے ذریعہ آئے گی اور جبوری پراثر سے آئے گی یہ مفاہمت ہے اور اس مفاہمت میں الیکشن قریب آگے ہارے کوپی کار کنگی اور اپنا الیکشن لنے کے یہ آزادی ہے وہ اپنا اپنا کیپین کریں اور اب تو جو زہداری صاحب میں سیلف سٹائل جو ان کی اگزائیٹی وہ بھی ختم کر دی ہے ان کی وجوہات پتہ نہیں کیا تھی کہ وہ کیوں شجیل محمد صاحب وہ سارے ملک سے بھاگ گیا تھے ان کی وجوہات تو نہیں پتہ لیکن وہ واپس آگئے ہیں تو اللہ کرے وہ لوگوں کو بتائیں کہ سندھ میں نو سال سے پارٹی گورمت ہے اور پنجاب میں نو سال سے مسلمی کی حکومت ہے تو بتائیں گے کیا ان کی کیا کارک کر دی ہے اور پنجاب میں کیا حکومت کی اشبائی کارک کر دی ہے بلکل واضح فرق ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ عوام میں اب اتنا شہور آگیا ہے کہ وہ اب کسی جھوکے میں نہیں آئیں گے کسی شعب دابازی شعب دابازی میں نہیں آئیں گے اور کارک کردی کی بنیاد پہ انشاءاللہ تعالیٰ یعنی پنجاب کے عوام میں سے اتنا شہور آگیا ہے کہ دوزار سات میں پچیس نومبر کو چھمیس نومبر کاغذات نامزلی داخل کرنے کی آخری تاریخ تھی پچیس نومبر کی رات کو نواز شیف صاحب اور شباز شیف وانکر خاندان رات گیارہ مجھے نہور اترا اور وہ بھی ہی الیکشن پنجاب میں مسلمی کی جیس گئی حالانکہ دین نظیر محترمہ دین نظیر پاہبہ کی شہادت کی وجہ تھی ایک جزبہ تھی جس کا فائدہ پاہبی کی جو ہوا لیکن اس کے موجود پنجاب میں مسلمی کی الیکشن جی تھی تو اب تو حلاف نو سال کے لوگوں نے بہت فرق دے گیا ہے وہ فاقی قمت کے درداری تاور کی پانچ سال اور اب چار سال تخیل دو مینے کام چار سال مسلمی کے اور نواز شیف صاحب کے اور پنجاب میں مسلمی کی نوچال کی حکومت کی کارجبگی اور سندھ میں ٹیوپارٹ کی نوچال کی کارجبگی یہاں پر سندھ میں عدالتوں کو یہ کہنا پڑا ہے اصد صاحب تینکیو بہت شکریہ جی سر آپ کے پاس میں آتا ہوں آپ نے اصد صاحب کی بات سنی ابھی ریسنٹلی زرداری صاحب کا تھوڑا سا کیونکہ وہ پولیٹکس کی بات ہو رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم اگلی دفعہ میں پنجاب کو لیں گے اور ہم پنجاب آپ کو بتائیں گے کیسے چل رہے ہیں تو ٹھیک ہے سر ایسے ہی یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس دوران یہ جو پاکستان میں پچھلے آٹھ سال گزرے ہیں نو سال گزرے ہیں میں سارے عرشے کو ایک پوزیٹیو اینگل سے دیکھتا ہوں کیونکہ for the first time یہ کریڈٹ کسی ایک پارٹی یا ایک کلچر کو نہیں جاتا ہے یہ تینوں دیکھیں اس وقت تین بڑی قوتیں پاکستان میں ہیں ایک تو سیاسی قوت ہے جو ہے جو کہ اس میں آپ لگا لیں کہ جی مسلم لیگ نون ہے پی ٹی آئی ہے پیپلز پارٹی ہے ان تینوں کا اپنا اپنا رول ہے دوسری بڑی قوت فوج ہے اسٹیبلشمنٹ جس کو آپ کہتے ہیں اور یہ تیسری بڑی قوت عوام ہے تو یہ آپ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پچھلے آٹھ سال میں ہمارے یہ تمام قوتوں نے بہت کچھ سیکھا ہے میچیروٹی آئی ہے یعنی بردوالی آئی ہے اور چند ایک لوگ جو ہیں شاید ان میں ابھی تھوڑی اور میچیروٹی کی ضرورت ہے لیکن دیکھئے سب سے پہلے میں اس کو کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ کریڈٹ اسٹیبلشمنٹ کو جاتا ہے یعنی اگر یہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے کام کرنے دیا پیپلز پارٹی کو پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں ہم نے ان کو کام کرنے دیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کریڈٹ گوز ٹو اسٹیبلشمنٹ کہ انہوں نے ان دونوں کو کام کرنے دیا تو یہ ان کا ذہن میں ہونا چاہیے کیونکہ یہ ایک بڑا فیکٹر ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ خود پولٹیکل پارٹیز نے سمجھداری کا ثبوت دیا میں ابتدا کرتا ہوں کہ زرداری صاحب نے اگر اپنے ٹینئور کے بعد ایک ڈیموکرائٹک طریقے سے چینج آف گورنمنٹ ہوئی ہے تو یہ کریڈٹ عوام کو جاتا ہے اور پھر یہ بات ہے کہ یہ پرفارمنس بیس ہونی چاہیے دیکھیں ہماری جو ٹوٹل پولٹیکس ہے وہ شخصیات بیس رہی ہے یہ پیر پرستی اس خطے کا ایک یعنی بڑا رویہ آیا ہے تو یہ شخصیت پرستی کو چھوڑ کے پرفارمنس پر جانا چاہیے سر تو پرفارمنس تھوڑا سا وہ جو سوال پر تھوڑا سا آگے چاہیے جو پرفارمنس کے اگر ہم بات کریں تو جس طرح میں نے بتایا ہے پیپلز پارٹی کا ان کا یہ ہے کہ جی اب ہم پجابے اپنی حکومت بنائیں گے اور ہم بتائیں گے کہ کس طرح چلتا ہے پرفارمنس آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اتنی بہتر ہے میرا خیال ہے کہ پرفارمنس پائیز جو ہے نا اب میں کسی ایک کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں وہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جسے پیا چاہے وہی سوہا گیا ٹھیک ہے جی تو وہ تو پیا تو عوام ہے ٹھیک ہے پرفارمنس پائیز اگر آپ ان کو بیس جاج از میرے لیے وہ نور دین اور نتھو جو ہے وہ ماشاءاللہ بیس جاج ہے ٹھیک ہے بیکل ٹھیک اچھا نیجر صاحب آپ کے پاس میں آؤں گا تھوڑا سا اگر ہم چلیں سر اعتراضات کافی ہوتے ہیں ارلیئر ہم دیکھتے تھے کہ پرائم منسٹر پہ یہ کافی اعتراض کیا جاتا تھا کہ جی وہ پنجاب کو فوکس کرتے ہیں اب ونس یہ سٹارٹل گوئنگ ٹو سند ہیدر آباد آبیسی وہاں پر چیزیں انیشیئٹ کر رہے ہیں اناؤنس کر رہے ہیں کافی چیزیں تو اب اس پہ کریٹسزم شروع ہو گیا ہے یہ مطلب کیونکہ الیکشنز قریب ہیں اس فیز میں ہو رہا ہے یا ویسے ہی ہو رہا ہے اس میں دونوں چیزیں ہیں اچھا جی الیکشن فیز بھی ہے اور اس کے علاوہ وقت کی ضرورت بھی ہے لیکن میں یہاں پہ پرائم منسٹر کو اس چیز پہ ضرور شاباش دوں گا کہ انہوں نے اتنی میجر سیجری کروائی اور ابھی اس کو ایک سال بھی نہیں ہوا اور آتے ہی انہوں نے اور اب پھر آپ دیکھیں گرمیوں کے دن ہے تو انہوں نے یہ اپنے فیزیکل ایکٹیوٹیز میں یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ ان کو کوئی لگتا ہے کہ جیسے کوئی بڑا میڈیکل ایشو آیا تھا ٹھیک ہے جی تو ایک تو خیر یہ کریڈٹ ہے لیکن جہاں تک سوال یہ ہے کہ جی الیکشن کا موڈ میں ہم جا چکے ہیں یہ ایک عجیب سی فیلنگ ہے ایک سال پہلے ہی ایک سال پہلے ہی یہ چیز جو ہے اس کے مطابق لوگ یہ قیس آرہی کر رہے ہیں کہ we have gone into the election mode ٹھیک ہو گیا فاروقی صاحب تھوڑا سا آگے جارے پی ٹی آئی امران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایک نورہ کشتی ہو رہی ہے وہ ادھر پنجاب میں آ رہے ہیں یہ سندھ میں جا رہے ہیں آپ اس کو کیسے براڈر پرسپیکٹیو میں اگر ہم دیکھیں how do you see this what is happening now دیکھئے نورہ کشتی تو میرے خیال میں آپ اس کو کیا کہہ سکتے ہیں امران خان کا اپنا ایک خیال ہے ان کی اپنی ایک سوچ ہے امران خان نے ہر اس ایشیو پہ جہاں پہ وہ ریزیسٹ کر سکتے تھے ریزیسٹ بھی کیا جہاں گورنمنٹ کا ساتھ دے سکتے تھے گورنمنٹ کا ساتھ دیا جو پیپلز پارٹی کا اور نونلی کا مقابلہ ہے اور جو معازنہ بھی ابھی اصل جیسے کہہ رہے تھے تو وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا یہ دونوں پاکستان کی پرانی پارٹیز ہیں اور امران خان کو ابھی ہم نے ٹیسٹ کرنا ہے تو اس میں تو یہ ہے کہ سپیس جو پیپلز پارٹی کی تھی وہ آہستہ آہستہ سکھٹی گئی کم ہوتی گئی اور وہ اپنی سپیس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ بڑی اچھی بات ہے جیسے ایڈمنٹ صاحب نے کہا بڑی خوش آئند بات ہے پاکستان کی پالٹکس کے لیے پاکستان کے عوام کے لیے اور مجموعی طور پر اس ملک کے لیے بڑی اچھی بات ہے کہ ہم ایک سیاسی ماحول میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں سیاسی اور جمہوری میں جس پہ لوگ ایک دوسری کو کرٹیسائز کر رہے ہیں ہمیں اس سے گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے آپ دیکھئے اگر یہ نہیں پتا چلے گا کہ پیپلز پارٹی میں کیا کیا خامیہ ہیں اور کیا کیا انہوں نے بدونوانیاں کیا ہیں کیا کیا کرپشن کیا ہے کہاں کہاں کس پروجیکٹ انہوں نے مکمل نہیں کیا ان کا منشور کیا تھا ان کے وعدیں کیا تھے یہ ڈیلیور کیا کر پائے تو کون یہ کہے گا میں تو نہیں کہوں گا پہلے تو یہ سیاستدان آئیں گے وہ کہیں گے پارلیمنٹ کے اندر بھی کہیں گے پارلیمنٹ سے باہر بھی کہیں گے پھر نون لیگ نے کیا ڈیلیور کرنا تھا ان کو کیا کیا حق ملا کیا کیا ان کو ووٹ کتنی تعداد میں ملے کیا وہ ڈیلیور کر سکے اس پہ کرسائز ہونا ہے اس کو الزام تراشی کا نام نہیں دینا چاہیے اس کو بہت کلیرلی بات ایک کرنی چاہیے کہ یہ لوگ وہ ہیں جو سیاسی مخالفین تو ضرور ہیں لیکن وہ پبلک کے سامنے ان کا فیس رکھ رہے ہیں بھئی آپ یہ نہیں کرنے میں کامیاب ہوئے عمران خان جو ہے ان کی پارٹی کی ایک صوبے میں حکومت ہے ابھی پنجاب کی سیاست میں خیبر پختون خان کو زیادہ ڈسکس نہیں کیا جاتا اس لیے کہ پنجاب جو ہے طاقت کا محور ہے یہاں پہ آکے سارے لوگ بیٹھتے ہیں یہی سے ون کرنا ہے جس نے بھی مرکز میں حکومت بنانی ہے اس کو میکسمم ووٹ شانگ فٹنگ پنجاب سے پیپس پارٹی کو نہیں ملے ووٹ پنجاب سے تو وہ نہیں حکومت بنا سکی اپنی ووٹنیور پورا کرنے کے بعد سیاست میں ان ہوئے ہیں تو مجھے پاکستان کی جو سیاست میں جو چہرے تھے مچور چہرے جو تھے ان کی میں بڑی کمی محسوس ہوتی تھی پہلے بینظیر بھٹو صاحبہ تھی نواز شریف تھے نواز شریف ہیں ایک ضرورت تھی ایک مچور لیڈر کی جس نے پاکستان کا سارا کچھ دیکھا ہو صدارت انہوں نے پانچ سار پورے کی ہے ان کو پتا ہے ریاست کے کیا تقاضے کیا ہیں معاملات ہیں اس میں ہمیں بڑی ضرورت تھی آسزبتاری اگر ان ہوئے ہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے اس کو نورا کشتی نہیں کہنا چاہیے جب آپ نورا کشتی کہیں گے تو اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ آپ پھر ساری سیاست کو ایک مشکوک سا عمل بنا رہے ہیں کل کو آپ کسی جگہ پہ آپ کسی گورنمنٹ کے ساتھ کسی چیز پہ ایگری کرتے ہیں تو کل کو آپ کو بھی یہی کہا جائے گا یہ سیاست میں نورا کشتی وہ ہوتی ہے جہاں بلکل منافقت سے کہیں کام لیا جائے اگر آپ کسی جگہ مسالحت کرتے ہیں آپ مفاہمت کرتے ہیں ابھی دیکھیں نا ملٹری کورٹس کا بل تھا قومی اسیمبلی میں اس کو ٹو تھرڈ مجارٹی مل گئی اس میں کون کون شامل ہے اس میں پیپلز بارڈ بھی شامل ہے پی ٹی آئی بھی شامل ہے اور چار لوگوں گے بھی شامل ہے اسی طرح سینٹ میں وہاں بھی اسی طرح سبھی جماعتوں نے ووٹ دیئے اور اگر کسی نے ووٹ نہیں دیا تو وہاں حکومت کی اتحادی جماعت جو تھی جی ایو آئی اس نے ووٹ نہیں دیا سو نورہ کشتی نہیں یہ سیاست ہے اس میں الزام تراشی نہیں ہے صرف یہ الزام تراشی وہ ہوتی ہے جو بلو دا بیلٹ آئے آپ نے کبھی دیکھا نا ایک سے پروگرام بھی ہوتے ہیں جہاں پہ لوگ ایک دوسرے پہ اس طرح کی تنقید کرتے ہیں جسے پبلک پسند نہیں کرتے ہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے باقی سارا کچھ تو ٹھیک جل رہا ہے فاروقی صاحب بتا رہے ہیں کہ رویات بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں یہ ایک چھوٹے سے رویے یہ ابھی ہم بات کریں گے ایڈمیرل جاوید اقبال صاحب سے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد پلیز سٹے ویڈاس یہ اتنے خوش قسمت ہیں فاروق قیسر کہ لوگ یعنی ان کو انکل سرگم کے نام سے جانتے ہیں آپ یہ دیکھیں ہماری بھابی بھی ان کو انکل سرگم ہی گئتے ہیں اگر وہ ماسی مصیبتیں ہیں آپ کا بسپن کو ہاتھ میں گزرا آپ کو یاد ہے اس وقت کیسا محول تھا ہمارا جو سکول تھا وہ ایک مندر تھا جس کو انہیں صاف کر کے تو اس میں ہم پڑتے بھی تھے جو میں نے دیکھا کہ لمبی کمیز پینا دیتے تھے چلوار ہوتی نہیں تھی پاؤں میں جوتے نہیں ہوتے تھے تو ان کے ساتھ کھیل کھیل کے میں بھی اتنا آدھی ہو گیا کہ میں اپنے جوتے سکول میں بھول آیا کرتا اس وقت کس قسم کے کھانے بنتے تھے کس قسم کی سادہ زندگی تھی بہت سے آدھا جہاں میں پڑھنے جاتا تھا قرآن تو ان کے گھر میں ان کا کھانا میں بہتا ہران ہوتا ہے یہ کتنا مزدار کھانا کیوں ہے تو پتہ چلتا تھا مٹر کے چھلکے پکے ہوئے اللہ حافظ اور کریلے کا اوپر جو اتار کے ہم پھیک دیتے ہیں وہ بنایا ہو اتنا مزیدہ سبحان اللہ اس دور میں چور ہوتے تھے آکے آپ کی پتلونوں کی تلاشی لیتے تھے شاید پانچ سات روپے پڑے ہو اگر کچھ نہ ملے تو مالک کو جگہا کہتے تھے کہتے تھے کچھ کام بھی کیا کرو آپ کھیل برا کھیلتے تھے میں فٹبال کی بیس پر کیپٹن ہوا کرتا تھا اور جب میرا دل کرتا تھا میں فٹبال لے لیتا تھا جاؤ نہیں میچ ہو رہا تھا نا فٹبال کا تو بال جو آنا تھا اس میں تحقیر ہو گئی کہتا جی فٹبال آتا رہے گا اب میچ تو شروع کرے شاہی قسم کا بچہ جو تھا یہ موویز براہ میں بھی ان کا انٹریس تھا ہم کرتے یہ تھے کہ آدھی آدھی فلم کر کے دیکھتے تھے تاکہ گھروں لوں کو شک نہ ہو کہاں پہ کام کر کے زیادہ مزا آیا پی ٹی پی میں یا پرائیوٹ سیکٹم پی ٹی پی تو ہمارا گھر ہے ایک گھر ہے ہمارا اس میں لرنڈ کیا ندی کے نزدگ نگری تھی نگری میں نسو نفری تھی نفری میں ایک ہی نائی تھا نائی کا نام نلائی تھا جو ندی میں روز نہاتا تھا ناجائز نغمیں گاتا تھا ویلکم باک آفٹر دو بریک جی ایڈویلز آپ روئیہ کی بات ہو رہی ہے اور ہم نے دیکھا ابھی ریسنٹلی ایک انٹرویو دیا جارہا تھا ایک پرائیویٹ چینل پہ اور وہاں پر چیرمن ناب کے بارے میں بہت بلو دی بیلٹ باتیں کی گئی یہ ایک بندہ ہو ہز ریمیند از دی پریزیڈ آف تی کنٹری اور دو یو تنگ کہ وہ اس طرح بات کی جائے یا وہی والی بات ہے کہ کیونکہ الیکشن آ رہا ہے تو چلے بھر ہر طریقے سے ٹھیک ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ پہلے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں ہیں اگر ہم ان کو رگے دیں گے یا ان کی انڈیو ان کی یہ ہے تنقید تو بجاہ ہے تنقید تو ہو سکتی ہے ٹھیک ہے لیکن اگر ان کی زلت کے باعث بنیں گے تو آپ اپنی زلت کا باعث بنیں گے ٹھیک ہے کیونکہ اگر میرا اگر لٹسے یہ کپ جو ہے میں اس کو کہتا ہوں کہ اس میں تو جناب بلکل یعنی کچھ بھی نہیں پانی بھی نہیں پیا جا سکتا تو پھر میں اس کو کیسے رکھوں گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خود گھٹیا پن تو نہیں لیکن چھوٹا پن میں ضرور کہوں گا کہ جب آپ اپنے اداروں کی تنقید کرتے ہیں خاص طور پر وہ ادارے جن کو چاہے وہ عدلیہ ہو چاہے وہ پارلیمنٹ ہو چاہے وہ نیب ہو یا تو آپ پھر ان کو برداشتہ کریں اگر وہ ہماری بات اگر میری بات مانے تو میں ان کو ٹھیک مانوں اور اگر وہ میری بات نہ مانے یا میرے احکامات پر عمل نہ کریں تو میں ان کے خلاف ہو جاؤں یہ دیکھیں یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے یعنی میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تو سب کے ساتھ بے انصافی کروں میں سب کے خلاف بولوں میرے خلاف کوئی نہ بولے اور میں آپ کو کہوں کہ تم پکے مسلمان بن جاؤ میں پڑھوں نماز نہ پڑھوں صادق اور امین تو یعنی کہ پوری کائنات میں صرف ایک شخصیت ہے وہ سرورے کائنات ہیں کیونکہ انہوں نے جو اللہ کی طرف سے پیغامہ اس میں بھی ملاوٹ نہیں کی میں اور آپ اور جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں ان میں سے کون صادق اور امین لیکن ہم میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس قسم کی تنقید خاص طور پر اپنی پسند نا پسند کے اوپر جیسے عمران خان صاحب اگر حق میں فیصلہ آجائے الیکشن کمیشن کا تو ٹھیک ہے اگر خلاف آئے تو وہ سب ملے ہوئے ہیں وہ نورک نیجر صاحب اگر ہم جائے ہیں جس طرح بھی بات ہو رہی ہے ایک بڑا ہی اچھا جو کنسنسز ڈیویلپ ہو رہی ہے کہ جی دیسیئن شوڈ بی ڈن بائی دی پبلک لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے سر یہ جو ہم لوگوں نے ایک فرسودہ ایک مائنڈ سیٹ بنا لیا ہے پری پول بارگیننگ کا اور پری پول اناؤنسمنٹ کر دینا کہ جی میں تو جیت گیا تھا اور پھر یہ جو ایک کلچر ہمارا بن رہا ہے اس سے ہماری پولٹکس کو ایک اور ہمارے سیاسدان ایک کیا امپریشن آل اوبر دی ورل ٹریول ہوتا ہے کہ ہم کس قسم کے لوگ ہیں اس سے ڈیفنیٹلی امپریشن جو ہے وہ بہت ہی ایسا کنوے ہوتا ہے جس سے لگتا ہے کہ یہ قوم جو ہے ابھی ڈیموکریسی میں امیچور ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہم نے پچھلے دو کنٹینوز دور ایک یہ دور چل رہا ہے ختم ہونے کے قریب ہے اور پچھلا گزار رہا ہے یہ ہماری اچیومنٹ ہے ٹھیک ہے اگر ہم اس میں پانی بجلی روزگار اور ساری چیزیں نہیں بھی دے سکے تو ڈیموکریسی کو کھڑا رہنا جو ہے وہ بھی ایک اچیومنٹ ہے اچیومنٹ ہے اور اب جس طرح سے ساری ہر طرف یہ بات ہو رہی ہے کہ ڈیلیوریبلز پہ دیکھا جائے گا پرفارمنس پہ دیکھا جائے گا تو یہ سٹیج جو ہے یہ پہلی دفعہ میں نہیں آتی یہ اب میں سمجھ رہا ہوں کہ چونکہ تیسری ٹرم آ رہی ہے تو اب اس طرف بات آ رہی ہے کہ آپ کی پرفارمنس کیا تھی آپ کو پرفارمنس پہ لوگ ووٹ دیں گے آپ کا جو یارڈ سٹک ہے وہ یہ ہوگا کہ آپ نے لوگوں کو کتنی سہولیات دی لوگوں کے اوپر کتنا خرچ کیا اور یہ ساری باتیں جو ہیں اب آنے والی سیاست میں ایک بہت بڑا کردار ادا کریں گی اس سے کوئی پارٹی بچ نہیں سکے گی فاروقی صاحب آگے ہم تھوڑا سا چلیں ابھی جنرل راہیل شریف کو اسلامی ملٹری الائنس کا سربراہ بنایا گیا 39 اسلامی کنٹریز ہیں اس وقت جو اس کی میمبر ہیں کیسے دیکھتے ہیں آپ اس پوزیشن کو جو ان کو دی گئی اور تھوڑا سا یہ بھی بتائی گا کہ اس کے بعد پھر کہیں نہ کہیں سے اس پہ کرٹیسزم ہم لوگ شروع کر دیتے ہیں کیسے روئی آئے دیکھیں جو کرٹیسزم ہے نا اس کے پیچھے ایک تھوڑی سی ہسٹری ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم ممالک میں بدقسمتی سے تھوڑا انتشار ہے اور میڈل اسٹ کے معاملے میں بلخصوص ہم جو دیکھتے ہیں اس کو یہ ریالیٹی ہے اس کو اگنور کر کے ہم بات نہیں کر سکتے اگر آپ اگنور کر کے بات کریں گے تو اس کا مطلب ہے اب سب اچھا کی بات کر لیں گے جنرل آہیل کا یہ سعودے کو قبول کرنا یا پاکستان کے کسی بھی کمانڈر کا وہاں پہ جا کے یا کسی بھی انٹرنیشنل فورس کو یا ریجنل فورس کو اس کو ہیڈ کرنا یہ ہمارے لئے بڑے پراؤڈ کی بات ہے اور یہاں بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ پراؤڈ کی بات ہے لیکن اس میں کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ایک سعودی عرب اور ایران کا ایک تنازہ ہے اس ریجن میں چل رہا وہ لیڈرشپ کا ہے وہاں پہ مسلکی اختلاف رائے پائے جاتا ہے اور وہاں نے یمن کی بار دیکھی اس میں دو موالے کی بالکل آمنے سامنے ہیں اسی طرح اراک اور ایران کے معاملے میں سعودی عرب کی ایک پوزیشن تھی دنیا بھر میں جہاں بھی کہیں یہ معاملات ہیں تو اس میں یہ دونوں ملک ایک دوسرے کے سامنے نظر آتے ہیں تو پاکستان میں جو کچھ تحفظات کا اظہار کیا جاتا ہے وہ صرف اس بات کو دیکھتے ہو کہ ایران ہمارا پڑوسی ملک ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری خارجہ پالیسی پہ یا ہماری اپنی جتنی پالیسیز ہیں ان پر کوئی چیز جو ہے اس کو آکے وہ گرپ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہونی چاہیے ہم اس کو یہ کہہ کے کہ ایران اس سے کہیں اور یہ میرے خیال میں اگر یہ فیصلہ لیا گیا ہے اور اس میں یقینی طور پر حکومت کی ملکن اور شامل ہے اب اس کی جو آناؤنسمنٹ تھی دیفنس منسٹر خواجہ صرفتے کی انہوں نے اس کے بارے میں بتایا اچھا کچھ لوگوں کو بہت سے لوگوں کو کچھ ریپورٹس جو مختلف چینلز سے تھی جو مختلف سورسز سے تھی وہ تھی سامنے کہ ایسا ہونے جا رہا ہے لیکن اس کی تصدیق اب ہو گئی ہے تو یہ پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی ایمبرسنگ کو صورتحال نہیں ہے ہمارے لیے بڑی اچھی بات ہے اگر اس میں پی ایم نے فیصلہ کیا ہے تو یہ بہادری کی ایک بات ہے اگر اس میں پاکستان کی آرمی نے ڈسین لیا ہے یا اگر کوئی گنجائش کئی بندی ہے وہ چھوڑ تو چکے ہیں لیکن جو بھی آرمی کو چھوڑ دیتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آرمی کا حصہ نہیں ہوتا یہ بڑی اچھی بات ہے ہمیں یہ جتنا بھی جتنا ہمیں تھوڑا سا اپنے ہمساہیہ ملک کو جس کو اختلاف اس سے ہو سکتا ہے ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ بھئی ہمارا آپ سے کوئی اختلاف نہیں ہے ہم آپ کے اخلاف کسی وار میں نہیں جا رہے ہیں ہم آپ کے اخلاف کسی لڑائی میں نہیں جا رہے ہیں ہمارا اپنے ایک سٹریٹیجک الائنس ہے وہ کس کے ساتھ ہے پارٹنرشپ کس کے ساتھ ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ رہی ہے ایران کے ساتھ بھی ہمارے ایسے ہی تعلقات رہے ہیں آپ ماضی میں دیکھیں سکسٹی پائیو میں سیونٹی بان میں ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں اور ہم بھمساہہ ملک ہیں برادر ملک ہیں اگرید لیکن ہماری پالیسیز ہماری اپنی ہیں جہاں آپ چاہ بہار کے معاملے پہ جا کے انڈیا کے ساتھ ایگریمنٹ کر سکتے ہیں اور آپ کر سکتے ہیں کہ آپ پاکستان کو بائی پاس کر کے یہاں سے ٹریڈ کریں ہمارا وہ دشمن ملک جس کے پاکستان جو پاکستان میں دہشت گردی کرواتا ہے سارا کچھ کرواتا ہے آپ ایگریمنٹ کرنے میں فری ہیں پاکستان فری ہے سارا کچھ کرنے میں اس پر صرف ایک کام اگر کر لیا جائے تو میرے خیال میں وہ زیادہ بہتر ہوگا وہ یہ ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ وجود رکھتی ہے پاکستان کی پارلیمنٹ موجود ہے اس کی اہمیت کو کم نہ کیا جائے جب ہم سیکنڈ ٹینئور کی تھرڈ ٹینئور کی بات کرتے ہیں تو اس پارلیمنٹ کے مرہونے منت ہیں اس پارلیمنٹ کو بھی اعتماد میں لے گیا جائے تو اس میں کوہر جائے لیکن آخری بات میں اس میں صرف یہ کہہ دوں کہ اگر جس طرح پہلے ایک اختلاف کی ایک لہر شروع ہوئی اور عمران خان صاحب بے تکی سی ایک بات کر رہے تھے انہوں نے یک دم اتنی اس طرح کی مخالفت شروع کی جس کی پیچھے انہوں نے کچھ دیکھا نہیں تھا اس طرح کی مخالفت میرے خیال میں سامنے لیا ایرمین صاحب سر دائش افغانستان میں ہے اور افغانستان ہمارا نیبر ہے اس پوزیشن پہ جس پہ اب جنرل راہیل شریف کہے ہیں اس کے اوپر آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کو اس سے کیا فائدہ ہوگا اور اوورال مسلم امہ کیا دو یو تنگ کہ یہ جو ممالک ہیں دیکھیں اس میں ایک تو ملٹری پہلو ہے اور ایک یہ ہمارے رولز انڈ ریگولیشن کا پہلو ہے ایک اور جیسے آپ نے فرمایا اس کے سامنے کہ ایک فرن آفیس پہلو ہے ملٹری پہلو تو یہ ہے کہ ملازمت ختم ہونے کے بعد دو سال کے اندر اندر ان کو ایک این او سی چاہیے ہوتا ہے گورنمنٹ سے اگر کوئی ملازمت کرنی ہے وہ بھی اگر کسی باہر کے ملک میں ٹھیک ہے تو وہ ایک پرائمیسٹر لیول یا ابنیسٹی آف ڈیفنس لیول کی بات ہے بلکل ٹھیک ہے کیونکہ ریزول ہو گیا تب ہی ان کی ایکسپٹنس ہوئی دوسری بات ہے کہ یہ یہ دائش کی بات آپ نے کی دیکھئے دائش جو ہے ابھی تک تو یہ دائش کا نہ تو کوئی اس کو ایکسپٹ کرتا ہے کہ کس نے بنایا اور جو لیول لگتے ہیں وہ جو ہے آپ پسند اور نا پسند پر لیول لگتے ہیں لیکن ایک چیز بڑی واضح ہے کہ دائش ابھی جو ہے میڈل ایسٹ میں جو بھی میڈل ایسٹ کا ہشر ہوا جو مسلمانوں کی ہیریٹیج تباہ ہوئی چاہے وہ شیعہ ہریٹیج ہے یا سنی ہریٹیج ہے اور جو کچھ بربادی ہوئی اس کا پیچھے ایک دائش ہے اب اس کو دائش کے بعد ان کی ایکٹیوٹیز افغانستان میں یا پاکستان میں بھی ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ یہ نا صرف میڈل ایسٹ کے لیے ہمارے لیے بھی ایک جو ہے خطرہ ہے خطرہ اس لحاظ سے کہ اگر امن نہیں ہوگا اس خطے میں یا ہمارے ملک میں امن نہیں ہوگا تو ہماری معیشت نہیں ترقی کرے گی اگر معیشت ترقی نہیں کرے گی تو ہم گربت کے ہاتھوں میں اور لوگ دائش کے ہاتھوں مجبور ہوں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھی ہمارے فیور میں ہیں ٹھیک ہے تیسری بات ہے کہ جو فارن آفیس کی بات ہے تو فارن آفیس کے لیول پہ میں سمجھتا ہوں کہ راہیل شریف صاحب ہوں یا ان سے پہلے آرمی جنرل ہیں جو کہ ہیڈ آفیس پیٹ بھی رہے ہیں تو وہ بھی تو فارن پولیسی ڈیکٹیٹ کرتے سے کہ نہیں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو تعلقات ہیں سعودی عرب سے اور میڈل ایس سے جو تمام مسلم ممالک ہیں وہ ایک یہ ہمارے لیے باعث سے افتخار ہے کہ ہمارے راہیل شریف صاحب میٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا آخری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جہاں تک ادراک ہے کہ کیا ایران ناراض ہوگا یا سعودی عرب ناراض نہیں ہوگا اس میں میں اقبال کا بار بار یہ شیر پڑھتا ہوں ہماری فارن پولیسی کے لیے کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ افرن سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف تو ہم پاکستانی اور مسلمان تو اس چیز پر بڑی اچھی طرح قائم ہیں تو کوئی خطرہ نہیں اچھی بات ہے سر نیر صاحب سر how do you respond to it how is this appointment how good it will bring for پاکستان and all over the مسلم امہ جی اس کے دو تین angles ہیں سب سے پہلا angle تو یہ ہے کہ پارلیمنٹ سے پہلے ایک ریزولوشن پاس ہوا اور وہ ریزولوشن جو ہے وہ پھر بعد بھی administrative decisions سے overrule ہو گیا اچھا اس کے بعد جہاں تک سوال ہے کہ راہیل شریف صاحب کے لگنے سے ایران ناراض ہوگا ایران ہم کہہ رہے ناراض ہوگا ہم نے تو نہیں دیکھا کہ ایران کی طرح سے کوئی ناراضی کی بات آئی میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ ایران زیادہ satisfy ہوگا یہ ایک بہت بڑا military alliance ہے اس میں ایک جگہ میں پڑھا تھا کہ 41 countries ہیں اس alliance میں اگر پاکستان کا ایک نمائندہ جو head کر رہا ہے وہ ایران پہ کبھی بہت declare نہیں کرے گا اور ویسے بھی اس alliance کے چارٹر میں جو بنانے کی وجہ لکھی گئی ہے وہ یہ لکھی گئی ہے to fight dash اس آئیل جسے کہتے ہوں تو اس کا ایران سے کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ ایران کا ایک مفروضہ ہے جس کے اوپر ہم نے خود ہی ایک discussion کو یا بحث کو چھیڑ دیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران بلکہ زیادہ مطمئن ہوگا تیسری بات یہ کہ اگر اس میں سے آپ دیکھیں بنگلہ دیش بھی ہے اور افریقہ کے بہت سے ملک ہیں ترکی ہے ترکی ہے ایک بڑا stable country اگر ان میں سے کوئی آرمی چیف ریٹائرڈ آ جاتا آرمی چیف نے تو کسی نے آنا تھا وہاں پہ تو وہ بہتر تھا کہ بجائے اس کے کہ یہ پاکستان کو عزت ملی کیسے ہمارے یہ دونوں بھائی یہاں پہ سو کہہ رہے ہیں تو سب کا یہ consensus ہے کہ یہ overall طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھی development ہے اور پاکستانیوں کو اس پہ satisfy ہونا چاہیے اور فخر کرنا چاہیے ٹھیک ہوگی بلکل ٹھیک ہوگی فاروقی صاحب آگے چلتے ہیں جی ہمارے because we are having short of time اچھا سر حسین حقانی ایک individual جس کی کچھ statements آتی ہیں جس کو لے کر ایک بہت difficult history ہے اور اس کے بعد اب politics پہ اس کا اثرات ہونے لگ جاتے ہیں آپ بریادی طور پہ کچھ لوگوں کو شروع سے کوئی نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں آپ ان کا کریکٹر دیکھ لیں کہ جب وہ بینظیر بھٹو کے خلاف تھے تو انہوں نے کس حد تک جا کے ایک پروپیگنڈا کمپین جلائی پھر اس کے بعد جب وہ امریکہ میں گئے پھر اس کے بعد ان کو لکھنے لکھانے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ضرور دی ہے بول سکتے ہیں اچھا بولتے ہیں لکھتے بھی ہیں اچھا لکھتے ہیں لیکن کیا ہر بندے کو نیگٹیو ہونا چاہیے ان کو اتنی بڑی ریسپونسپیلٹی ملی وہاں پہ پاکستان کے امبیسڈر کے طور پہ وہاں پہ بیٹھ کے لیکن ہم بھی پاکستان میں جو ملٹی اسٹیبلشمنٹ کا رول ہوتا ہے جہاں عامریت کی طرف جاتی ہے تو ہم اس کو کرتیس کرتے ہیں ہم پاکستان میں جمہوریت کی بات کی ہے اب بھی کرتے ہیں آئندہ بھی کرتے رہیں گے لیکن اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ ہم کسی دوسری ریاست کے ٹول بن جائیں آلائکار بن جائیں اس کے لئے سہولتکار بن جائیں اور پھر ہم اپنے کسی عمل سے کسی کال سے زبان سے یا پریکٹیکلی ہم کوئی ایسا کام کر گزرے جس سے پاکستان کی سالمیت کو یا پھر یہ کہ پاکستان کے بارے میں کہیں شکوک و شبہات پیدا ہو فاہم میرا نہیں خیال کہ میں پاکستان میں بیٹھ کے پاکستان کو کرٹسائز کر سکتا ہوں یہاں پہ بیٹھ کے ریاستی نظام کو گورننس کو ہر چیز کو ہمیں کرٹسائز کرنا چاہیے اپنے اداروں کے بارے میں بھی ابھی جیسے بات آپ نے چیرمنن نیپ کے بارے میں کیوں نہ ان کو کرٹسائز کیا جائے ان کے بشمار ایسے کیسز ہیں جہاں پہ انہوں نے کام نہیں وہ ڈلیور نہیں کیا سپریم کورٹ ان کے بارے میں کہہ چکے ہیں ان لوگ کو کرٹسائز کرنا چاہیے لیکن یہ ہے کہ پاکستان سے باہر بیٹھ کے پاکستان کی سالمیت سے کھیلنے کی حد تک جب آپ آگے چلے جاتے ہیں کہ آپ اپنی شخصیت کو داغدار بناتے ہیں انہوں نے اپنا چہرہ جو ہے داغدار کر لیا ہے یہ ایسا داغ ہے جو ان کے چہرے سے آپ کھرچنے سے بھی ساپ نہیں کر سکتے مزید نشان ہوگے ان کو ایسی ذمہ داریاں فیوچر میں میرے خیال میں پاکستان کی کسی حکومت کو ہمارے یہاں ایک بری بات ہی ہوتی ہے کہ آج ایک شخص کو جس کو سبھی پارٹیز یہ کہتی ہیں کہ وہ امریکہ کی نوکری کرنا چاہتا ہے وہ یہ کرنا چاہتا ہے لیکن سال دو سال گزرنے کے بعد اس کی ہسٹری بھول جاتی ہے اس کو پھر کوئی ذمہ داری دے دی جاتی ہے وہ پھر اپنے ایک کسی حوضہ پہ آ جاتا ہے پھر وہ ہمارا بڑا ایک پسندیدہ شخصیت بن جاتا ہے سو اس بات سے گریز کرنا چاہیے اور پھر پاکستان کے لیے ایسے کسی شخص کو ایسی کسی ذمہ داری پہ لگانے سے پہلے ہماری سیاسی جماعتوں کو بھی سوچنا چاہیے مسلم لیگ نون ہو پیپلز پارٹی ہو پی ٹی آئی ہو اور ہماری ملٹی اسٹیبلشمنٹ کو بھی جو ان طرح اس طرح کے لوگوں کو کبھی کبھی ہمارے آپ کو پتا ہے کہ استعمال بھی کرنا چاہیے ہیں ان کو نہیں کرنا چاہیے ایرونل صاحب جس طرح آپ بھی فاروقی صاحب کہہ رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے کئی جب ہمیں کچھ لوگ کا پتا چال جاتا ہے اس کے بعد پھر شاید ہماری میمری کافی چھوٹی ہے یا ہم بھول جاتے ہیں شاید اتنی جلدی ہماری میمری ہم نہیں یاد رکھتے کھلے دل کے لوگ ہیں شاید ہم بھول جاتے ہیں پھر کوئی اس کو اپوائنٹ دے دیتے ہیں اس کے بعد پھر وہ اسی طرح ہمیں ڈنک مارا جاتا ہے پھر ہم اس کو کہتے ہیں آپ ٹھیک کریں گے یہ کس طرح چلے گا اس کو ہمیں اپنے مفاد میں جو ملک و قوم کے مفاد جو ہیں وہ نظر نہیں آتے ہیں حکانی صاحب سری لنکا میں کس کے سفیر تھے جو ہیں اور پھر جو ہے سوال یہ پیدا ہوتا کہ اب ان کا یہ سارا جو یہ جو اپنا لمبے چوڑے بیان دے رہے ہیں اور ہارٹیکل لکھ رہے ہیں اس کا بینیفیشٹری کون ہے کیا پاکستان اس کا بینیفیشٹری ہے exactly that's my question so the thing is ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ سارا جو میلا سجایا جا رہا ہے اگر تو اس کا فائدہ پاکستان کو یا پاکستان کے عوام کو ہے تو پھر اتنی اس میں جررت ہونی چاہیے کہ وہ یہاں آگے عوام کے اندر آگے جیسے فاروقی صاحب نے بات کی ٹھیک ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ آلہ کار بنتا ہے تو وہ اپنی فیورز لینے کے لیے اور وہ جو ہے چند ٹکوں کی خاطر بکا ہوا ہے ٹھیک ہے اور ایسے لوگوں پہ چاہے وہ یہ دیکھ لیجے وہ کون سا ہے افریدی جس نے وہ جو شکیل افریدی ہو یا حسین حقانی ہو یہ جو ہے یہ بالکل اسی کٹیگری میں آتے ہیں کہ صادق از بنگال جعفر از دکن ننگے دین ننگے قوم ننگے وطن ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا نیر صاحب میں صرف تھوڑا سا اس پہ آگے چلوں ابھی ویری ریسنٹلی میں انٹرویو دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ ویری سینئر وکیل تھے اور وہ بہت سینئر پوزیشنز پہ رہے ہیں اور جسٹیفیکیشن ہی وز گیونگ اباوٹ حقانی وز کہ ایسی پوزیشنز کے اوپر بہت سے لوگوں کو پلیز کرنا پڑتا ہے بہت سی انسٹیوشنز بہت ساری یہ پوزیشن ہی ایسی اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے سو سر بیرا بہت ہی شاید میں آئی ٹینڈ ٹو ڈسیگری اگر آپ کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں کچھ لوگوں کو اور تو آپ کی یہ مورل آپ پہ بائنڈگ ہے کہ آپ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کریں اور اگر آپ پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اور وہاں جا کے آپ کا انٹرسٹ پاکستان کا انٹرسٹ نہیں ہے تو پھر آپ کوئی ایسی رائٹ ریمین ان دارٹ پوزیشن آپ کی بات اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ کی بات سو فیصد صحیح ہے کہ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف تو پاکستان کے نام کی خاطر پاکستان کی عزت کی خاطر ہمارے سیول اور ملٹری اور لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز کے جوان جو ہیں وہ اپنی جانے قربان کر رہے ہیں اپنا خون باہر ہیں جسے کہتے ہیں ultimate sacrifice دے رہے ہیں اور دوسری طرف جب اس قسم کے لوگ آ جاتے ہیں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ ایک غدار کو آپ justify کر رہے ہیں یہ جو بات اس طرح کہی گئی ہے یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جی وہ غدار ہے اور اس نے غداری کئی دفعہ کی ہے اس حد تک کی ہے کہ اس نے جو memo لکھوایا تھا اجاز کے تھرو اس میں اس نے یہاں تک کہا تھا کہ جی ہم پاکستان کی جو security کے ادارے ہیں ان کے لوگوں پر trial کروائیں گے اور امریکہ کی مرضی کا trial ہوگا اور دوسری طرف انہوں نے کہا تھا کہ جو بمبے میں مسئلہ ہوا تھا اس کے لئے بھی یہاں سے جو اگر لوگ ہمیں انڈیا کو handover کرنے پڑے تو وہ بھی کر دیں گے وہ یہ چاہتے تھے کہ جو security apparatus بن رہا ہے اس کے national security advisor جو ہیں وہ حسین اکانی صاحب بن جا ہے اس memo کے مطابق تو لوگ جو ہیں دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ کسی عوضے یا کسی position کے لیے تو یہ غداری کی وہ ایک حد ہے جس پہ کہ شاید میر جعفر اور میر صادق بھی شرمندہ ہو بلکل ٹھیک میں اس میں ایک 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 کروں گا کہ دیکھئے اگر حسین اکانی صاحب جب وہ اس appointment پہ تھے اس post پہ تھے تو اس وقت جردت یہ پیدا کرتے تو پھر وہ hero ہوتے ہیں آج وہ جو ہیں وہ بلکل جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ ان سے بھی بتر ہیں ویوز یہاں لینی ہم ایک چھوٹی سی break please stay with us اس کے نتیجے میں ان کا خیال ہی ہے کہ وہ منیفیکچنگ سیکٹر جو ہے اس کو واپس لائیں گے انڈیا تو یہاں تھا کہ وہ تو کشمیری جو وہاں کی قیادت ہے ان کو بھی شامل لیتا ہے یہ تین پارٹیز ہیں بلکل پاکستان انڈیا اور کشمیری انڈیا کہتا ہے کہ ان دو پارٹیز ہیں پاکستان اور انڈیا کشمیری تو پارٹی نہیں ہے اس لئے کہ وہ تو بارا ایسا ہے جو سب سے بڑی تبدیلی آنے والی ہے دنیا میں جس کے نتیجے میں ایک نیا لائف سٹائل ایک نئی تیذیب ایک نیا دور وجود میں آنے والی سریج کی جب جنگ ہو رہی تھی تو برطانیہ جو ہے وہ بظاہر صداح حسن کے خلاف تھا پھرکا صداح حسن کو اسلام بھی بیچ رہا تھا شفانی صاحب نے شروع میں جس طرح کہا محسوس ہوتا تھا کہ شاید بہتری آئے گی چونکہ ابھی جب جمن کے خلاف ایک الائنس بنایا سعودی عرب نے تو افغانستان اس الائنس کا حصہ بڑھا ویلکم باک آفٹر دو بریک جی فاروقی صاحب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں پارہ چنار میں بم بلاسٹ ہوا گاڑی کے اندر اور اس میں بیس سے زیادہ لوگ شہید ہوگے پچاس سے زیادہ زخمی ہیں اگر ہم دیکھیں آپریشن رد الفصاد سٹارٹ ہوا ہے اور اس کے بعد یہ سب سے بڑا اس وقت یہ دھماکہ ہوا ہے جس کو ویری انفورچنیٹ آپ کیسے دیکھتے ہیں کیا یہ اب ریاکشن آ رہا ہے ان کی طرف سے یا کیسے آپ how do you see this دیکھیں یہ دہشتگردی کے واقعات تو ابھی بدقسمتی سے ہمیں دیکھنا پڑیں گے یہ کہنا تو نہیں چاہیے مطلب یہ تو ایک علمی کی بات ہے افسوس کی بات ہے غم کی بات ہے دکھ کی بات ہے لیکن یہ ہے کہ یہ ہمیں ابھی ایسے واقعات کے لیے تیار رہنا ہوگا اور اس کے لیے فورسز بھی تیار ہیں پاکستان کے عوام بھی تیار ہیں یہ دہشتگرد ہوتے ہیں اب اس دہشتگردی کو آپ کس طرح سے روک سکتے ہیں جب کوئی شخص جو ہے وہ بم باندھ کے وہ سامنے سب کے درمیان آ جائے تو آپ اس کو روک نہیں سکتے ہے یہ ریاکشن ہی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی فورس کے ساتھ اور جتنی ایک مضبوطی کے ساتھ پاکستان کی قوم نے اس کو فیس کیا ہے ہم ابھی تک خدا کا شکر یہ ہے کہ ہم ابھی تک نہ صرف اس کا مقابلہ کرنے کی جرت رکھتے ہیں سکت رکھتے ہیں ہماری فورسز بھی اور ہم عوام بھی اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اس سے بڑی بھی کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس وقت قوم اور فوج ایک پیج پر ہیں سیم پیج پر ہیں مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہیں اس طرح کے واقعات ہوں گے ابھی زیادہ تشویش کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھئے میڈل ایس کی وار ختم ہو رہی ہے ہمیں اس ایموشنل بات سے نکل کے جو سوچنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ میڈل ایس میں جنگ جو ہے وہ کافی حد تک ختم ہو رہی ہے وہاں پہ داشت جو ہے اس کو جس نے بھی بارا ہے رشیہ آیا وہ امریکہ آیا یا دوسری فورسز ہیں وہ جو لوگ جو یہاں سے گئے تھے وہاں پہ وہ واپس اپنے اپنے علاقوں میں جا رہے ہیں ان میں چیچن بھی ہیں ان میں ازبک بھی ہیں ان میں افغان بھی ہیں ان میں پشتون ان میں ہمارے یہاں سے جانے والے وہ بدقسمت لوگ بھی ہیں جنہوں نے دہشت گردی کا راستہ اختیار کر یہ لوگ جو ہیں ان پر سٹیٹ کو نظر رکھنے کی بہت ضرورت ہے یہ جو اپریشن رد الفساد ہے یہ بیسیکلی اس کے دو مطلب ہیں ایک تو ان مسئلہ دہشت گردوں سے نمٹنا جو کہ جن کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ یہ ہمارے بارڈر کے پار بھی ہیں یہاں سے کاروائییں کر سکتے ہیں دوسرا آپ نے اس پر غور کیا ہوگا کہ اس کے نتیجے میں ہم نے بہت سی اچیومنٹس ملی ہیں وہ جو مختلف علاقوں میں کومنگ آپریشن کومنگ آپریشن کے لئے ہیں وہاں پہ جنے لوگ پکڑے گئے ہیں یہ ہمارے سامنے ابھی اس طرح سے نہیں آرہا آپ یہ دیکھئے کہ کسی واقعے سے پہلے ایسے لوگوں کا پکڑے جانا جو اس کسی ایسے کسی واقعے کا سبب بن سکتے ہیں یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے اس پر بہت سے لوگ پکڑے گئے ہیں یہ دہشت گردی ایک واقعہ ہے اس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے گا ایڈویرز آپ اگر ہم دیکھیں دہشت گردوں کا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ وہ سوفٹ ٹارگٹ ہمیشہ دیکھتے ہیں ابھی بھی ہم دیکھیں امام بارگاہ کے قریب انہوں نے کیا جمعے سے پہلے کا ٹائم تھا سر یہ ہم کس طرح کیے ان کو سوچ کچھ ٹھیک کرنے کے لیے کیا کریں ٹھیک ہے آپریشن ہو رہا ہے رد الفساد چل رہا ہے سب کچھ ٹھیک ہے لیکن what exactly needs to be done تاکہ ان کے مائنڈ سیٹ کو ہم ٹھیک کر سکیں دیکھیں اس مائنڈ سیٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے جو ابھی تک ہمارا ہی جو زیادہ فوکس ہے وہ یا تو فوج ہے یا دوسرے ادارے ہیں رینجرز ہے پولیس ہے انٹیلیجنس ایجنسی ہز ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ تو صرف ایک حصہ ہے معاشرے کا ہمیں پورے معاشرے کو پورے لوگوں کو عوامل ناز کو اتنا موٹیویٹ کرنا ہے کہ وہ ساتھ آ جائیں ابھی میں بالکل پلینز ہی بتا رہا ہوں کہ عام آدمی کا اس میں شیئر چاہے وہ اپنا یہ ٹیرر وار اگنس ٹیرر ہو یا رد الفساد ہو عام آدمی کا شیئر اس میں ویزیبل نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی آپ پروپیکنڈا تو بشک کریں لیکن عام آدمی کنوینس یا مطلب اگر کنوینس نہیں ہے تو پیسیو ہے ایکٹیو نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہمیں پورے ہمارے عوامل ناز کو پبلک اتلاعج کو اس میں انوالو کرنا ہوگا وہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ جب ہم بلکل ہمارا جو روئیے ہیں وہ بلکل کلیر ہوں کہ ہمارے لیے تمام مذہب ہماری جو پرائیٹی ہے اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے ہم جو پہلے اپنے کوئی پنجابی کوئی بلوچی کوئی شیعہ کوئی سنی ہم اس کے لیے جو ہماری میری پہچان جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے میں پہلے انسان ہوں پھر مسلمان ہوں پھر پاکستانی ہوں پھر فوجی ہوں پھر کچھ اور ہیں تو اگر ہم اس سیکونس کو برقرار رکھیں تو پھر باقی چیزیں نیچے کے لیول پہ بہت رہ جاتی ہیں ہم نے پہلے تو اس کو الٹا کر رکھا تیس پینتی سال تو اب اس کے بھی یہ اثرات ہیں لیکن ایک علماء قرآن جو ہیں ان کا ایک بہت بڑا رول ہے وہ اپنے اپنی ڈیڑھ انچ کی مسجد کو بناتے ہیں اور اپنا اپنا بازار چمکاتے ہیں میں بلکل بے باقی طریقے سے کہہ رہا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت ہے کہ فیلحال ہم اپنی اوریٹری چمکانے کی بجائے جو ہمارے جو مذہبی فنکشنز ہیں ان کو نیرو کریں ان کو آپ تھوڑے سے لیٹس سے کہ اگر آپ نے مساجد میں یا امام بازار کے اندر آپ پورے معاشرے کو جو ہے اس کے اندر تشہید جو ہے فیلحال ہم کم کریں جو عزت یا تقریم یا ایمان وہ دل کے اندر ہے لیکن آپ اگر میرے ایمان دوسروں کو تقریف ہو چاہتا ہے تو ہمیں اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ کم کرنا چاہے نیرو صاحب سر اگر میری سوچ سے آپ اگری نہیں کرتے تو اس کا ریزلٹ یہ جو دہشت کر دیں ان کی ایک سوچ ہے اسلام کو لے کر ہو یا جو بھی ہو اور وہ اگر اس سوچ پہ کوئی عمل درامد نہیں کرتا تو وہ ان کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ کافی حد تک اس میں کامیاب بھی ہوتے ہیں سر یہ جو سوچ ہے ٹھیک ہے ہم جس طرح بھی ایڈمیرل صاحب بھی کہہ رہے ہیں فاروقی صاحب بھی کہہ رہے ہیں ہم کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں علماء کرام کا بہت بہت ایمپورٹنٹ رول ہے لیکن اس مائنڈ سیٹ کو میرا سوال تھوڑا سا وہی ہے بڑا بیسک کہ اس مائنڈ سیٹ کو اور کیا what more needs to be done تھا کہ ہم اس مائنڈ سیٹ کو تو at least کچھ نہ کچھ تو ایڈریس کر سکے دیکھیں جی اس مائنڈ سیٹ کو ایڈریس کرنے کے لیے ہمارے جو اس وقت تعلیمی ادارے ہیں وہ مختلف حصوں میں بٹے ہوئے ہیں اس میں سے جو مدرسے کا رول ہے ہمیں پندرہ سال سولہ سال ہو گئے اس جنگ کو کرتے ہوئے مدرسے کے لیے ہمیں ایک نیریٹیو دینا ہوگا ہر مدرسے کے اوپر آپ نے جا کے ان کو بتانا ہوگا کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے ٹھیک ہے اور اس کے لیے ہمیں ان کو جا کے جو بھی فیسیلیٹیٹ کرنا پڑے کریں اور میں دوسری بات یہ کہنا چاہوں گا کہ اس سلسلے میں ایڈمیرل صاحب نے بھی پہلے کہا ہے کہ جب تک پوری قوم پورا پاکستان موبیلائز نہیں ہوگا اس وقت تک صرف فوج یا سیکیورٹی ادارے یہ اس جنگ کو نہیں جیت سکتے یہ لنگر آن ہوگی اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگوں میں ان کو انسینٹیو دیں اوکے کہ اگر آپ کوئی مشکوک شخص پکڑواتے ہیں تو اس کو اتنا انعام دیا جائے گا کہ جو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تو نتیجے میں کسی بھی سرائے میں وہاں پہ کوئی ٹھہرتا ہے یا کسی بھی ایسی جگہ پہ ریسٹ کرتا ہے آدمی تو لوگ جو ہیں تاک میں ہوں گے تھوڑا سا انسینٹیو بھی ملنا چاہیے تاکہ پوری قوم موبیلائز ہو اور ان کے اوپر زمین تنگ ہو جائے بلکل ٹھیک اچھا مجھے ایک تھوڑی سی جس ای لاسٹ کسچن فرم آل اف یو اس پر مجھے ایک لائنہ دی جائے گا سر اس وقت ٹھیک ہے یہ سب کچھ کر رہے ہیں ہم اس وقت جو پاکستان جس سیچویشن میں چل رہے ہیں دہشتگردی کے ایک لپیٹ میں ہے اور ہم لوگ پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن تنگز آر کمنگ بیک اس کے اندر ہماری قوم کو کیا کرنا چاہیے میرا تو اس میں یہی جواب ہوگا کہ پوری قوم وہ یہ دیکھے کہ پاکستان سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے ہم لوگ فرقہ بندیاں اور اس کے علاوہ جو آپس میں چرا دبا دیں جب تک کہ اس مسئلے سے آپ بہا نہیں نکلتے مقصد کیا ہے کہ قوم کو یونائٹ ہونا ہے ہمیں یونیٹی چاہیے بہت کل ٹھیک ہے بہت کل ٹھیک ہے جو آپ نے بات کہی نا قوم تو دیکھئے بار بار اپنا میسیج دیتی ہے اور ایک بات میں آپ کو عرض کروں کہ قوم جو ہے نا جس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو یہ رول پلے کرنا چاہیے قوم کا رول یہ نہیں بنتا قوم کا رول یہ ہے کہ کیا وہ ان دہشتگردوں کے ساتھ ہے یا نہیں یا نہیں اس کا مطلب جب وہ ووٹ دے کے پارلیمنٹ پر اپنے نمائندے بھیجتے ہیں اور وہ دہشتگرد اس پارلیمنٹ کے خلاف ہے اور قوم بار بار اس پارلیمنی عمل کا حصہ بنتی ہے تو اس کا مطلب وہ دہشتگردی کو نو کہتی ہے لوگ غیر مسلح ہوتے ہیں وہ دہشتگردوں کے خلاف سڑک پر نکل کے مظاہرہ نہیں کر سکتے وہ لڑ نہیں سکتے ان کا یہی رول سب سے بڑا ہے کہ وہ اپنے مسلح اداروں کے ساتھ وہ کھڑے ہیں اور ان کی اس ہر کاروائی کو کسی کاروائی کے آج تک کبھی کس نے مخالفت کرتے دیکھا ہے اگریڈ اگریڈ ایرمیرل صاحب سر لاسٹ پوائنٹ لاسٹ لائنٹ سچ تینگ دہشتگردی ہو تفرقہ واضی ہو اس کو ان اٹریکٹیو کر دیں عوام الناس کے لیے ان اٹریکٹ کر دیں بائیابل نہ ہو وہ وہ کیسے کر سکتے ہیں جب معاشرے میں انصاف آئے ادارے مضبوط ہوں ٹرانس پیس پیرنسی ہو اور جب لوگوں کے حاکوں کو ملے اور جو سب سے بڑی جو دین اسلام کی چیز بیسک کی ہے کہ دو چیزیں بھوک کو مٹائیں اور امن اور سلامتی لائیں بلکل ٹھیک ہے تو اگر آپ عوام الناس کے لیے اس قابل نہیں نہ ہو کہ اس کے پیچھے جائیں تو آپ یہ سٹیپس لے لیں کہ آپ صرف کے اور جو آپ نے فرمایا تھا کہ جو ایجوکیشن مدرسہ کی نہیں تمام ایجوکیشن جو ہے ایک سسٹم کو کریں ایک سسٹم آئے ایک سسٹم کل کریں ایک ا Cassianian اور اکیسونین آئی ایجو نörung ایو جا وید اکبال صاحب نیوردین صاحب خالد فاروق صاحب آپ سب کے آنے کا بہت شکریہ ویورز آپ نے پورا پروگرام دیکھا اور اس وقت the need of our is that we need to strengthen پاکستان پاکستان کے خلاف اگر کوئی بھی ہے تو وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا ضرورت اس عمر کی ہے کہ ایسے تمام لوگوں کو pen down کرنا چاہیے اور properly reprimand کرنا چاہیے اس پہ کسی قسم کا کوئی compromise نہیں کرنا چاہیے جو انسان اپنے ملک کے ساتھ وفادار نہیں ہو سکتا وہ کسی کے ساتھ وفادار نہیں ہو سکتا thank you very much for watching پاکستان this week you can follow us on facebook at پاکستان this week مجھے منصور عظم کازی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ